بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو افت فوڈ این و لاغ جی تو کیسے آپ سب امید خیرے سے ہوں گے جی تو آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چاٹ مسالہ کی ریسیپی اس رمضان جب آپ یہ چاٹ مسالہ کی ریسیپی کو بنائیں گے تو سب حیران رہ جائیں گے اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے بنائی ہے آپ نے یہ چٹخارے دار مزدار سی چاٹ مسالہ کی ریسیپی تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کیسے کرارا چٹخارے دار جو ہے چاٹ مسالہ تیار کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم نے طوے کو گرم کر لینا ہے لو فلم پر اور لو فلم پر ہم نے یہ پدینہ جو ہے اسے ڈرائے کرنا ہے پدینہ میں نے لیا ہے ہاف کپ اور اس کے صرف پتے لیے ہیں میں نے اور ٹینیا جو ہے وہ نہیں ہم نے یوز کرنی اور یہ دیکھیں ہمارا جو پدینہ ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کی نمی کو ختم کر دینا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ چاٹ مسالے میں بہت ہی زبردست آتی ہے ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے تو یہاں پہ ہم نے لو فلم پر پدینہ جو ہے وہ ڈرائے کر لیا ہے تو اس پدینے کو ہم سائٹ پر نکالتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے شامل کرنے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے زیرہ شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے سوکھا دھنیا جو ہے اسے شامل کرنا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اجوائن جو ہے اسے شامل کرنا ہے اور ان کو بھی ہم نے لو فلم پر دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بہت اچھی طرح سے ہم اسے بھون لیں گے تو لازمی آپ کو یہ زیرہ اور دھنیا پاوڈر روست کرنا پڑے گا کیونکہ ان میں نمی ہوتی ہے اور چاٹ مسالہ جو ہے ہم نے سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس کی نمی کو ہمیں ڈرائے کرنا چاہیے تو یہاں پر ہم نے اسے روست کر لیا ہے دو منٹ کے لیے لو فلم پر اور اب ہمیں جو مسالے چاہیے ان میں شامل ہیں ون ٹیبل سپون ہمیں آمچور پاوڈر چاہیے خٹائی پاوڈر بھی سے کہتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہمیں کالا نمک چاہیے ون ٹیبل سپون ہمیں صفید نمک چاہیے اور ہاف ٹی سپون ہمیں ادرگ کا پاوڈر چاہیے اور ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر لی ہے کالی مرچیں اور ون ٹی سپون ہمیں ٹارٹری چاہیے یعنی کہ سٹرک ایسڈ اور ون ٹی سپون ہی ہمیں چاہیے ادرک کا پاوڈر جنجر پاوڈر ون ٹی سپون تو یہ سارے چیزیں جو ہیں ہمیں یہ مسالے چاہیے تو ہمیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون ہمیں ریڈ چلی پاوڈر چاہیے جی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو مسالے روش کیے تھے وہ ہم ہم اپنے مسالہ پیچھنے والی ڈبی میں ڈالتے ہیں یہ ہے ہمارے دھنیا اور زیرہ وغیرہ انہیں ہمیں اسے میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جو پدینہ روست کیا تھا یہ بھی بلکل برائے ہے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہم نے اس میں مسالے میں ڈال دیا اور اسے ہم بند کر کے مشین پر رکھتے ہیں اور اسے بہت پاوڈر کر دینا ہے ہم نے بلکل پاوڈر کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہم نے اسے پاوڈر بنانا لینا بلکل موٹا نہیں رہنا چاہیے بہت ہی باریک کر لینا ہے ہم نے ایک سے دو بار چلائیں گے تو بہت ہی باریک ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اسے باریک کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہے بلکل اور اب ہم نے اس مسالے میں شامل کرنی ہے یہ ہمارے پاس جو ریڈ چلی پاوڈر ہے اسے شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں اور باقی جو مسالے ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم ان میں ڈال دیں گے ویسے تو یہ پاوڈر ہی ہیں سارے مسالے لیکن ہم ایک بار اسے مشین میں ڈال کے چلا لیں گے تو یہ بہت اچھے مکس بھی ہو جائیں گے اور اگر کچھ نمک وغیرہ یا ٹاٹری وغیرہ جو بھی موٹی ہوگی وہ اچھی طرح سے پاوڈر ہو جائے گی تو ہمیں یہ لازمی آپ اس کے اندر ڈالیں جب آپ نے چاٹ مسالہ بنانا ہے تو لازمی آپ کو ان کو گرائنڈ کر لینا چاہیے تو ہم نے یہاں پہ سارے مسالے اس مسالہ پیچنے والی ڈبی میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس ڈبی کو اسے بند کریں گے اور مشین پہ رکھیں گے اور اس کو ہم پیچ لیں گے اس کا پاوڈر کر لیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل ناٹفکیشن کو بھی لازمی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ایزی لے پہنچ سکیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے مشین سے اتار لیتے ہیں تو لیجئے ہمارا بہت ہی چٹخارے دار کرارہ چارٹ مسالہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ اسے سیف کر سکتے ہیں دو ماہ کے لیے کسی بھی شیشے کی بوتل میں بھر سکتے ہیں اسے ایٹ ایٹ کنٹینر میں بھر سکتے ہیں اور دو ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں رمضان تو بہت ہی آرام سے نکل جائے گا اور یہ دیکھیں ہم نے سے شیشے کی بوتل میں بند کر لیا ہے محفوظ کر سکتے ہیں بہت ہی خوشبودار مزیدار کرارہ چارٹ مسالہ ہمارا تیار ہے تو لازمی ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ